بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا پروگرام چونہ پر ہے جسے انگلیش میں لائم سٹون بھی کہتے ہیں یہ وہی چونہ ہے جسے ہم دیواروں پر لگاتے ہیں یا پھر پان کے پتے پر بھی لگا کر کھا جاتا ہے چونہ ایک چٹانی پتھر ہے چونہ کے اندر انٹی بائیوٹک انٹی فنگل اور انٹی انفلمیٹری خصوصیات پائی جاتی ہیں جدید ریسرچ کے مطابق چونہ ستر بیماریوں کے علاج میں مفید ہے چونہ قدرتی کیلشیم اور میگنیشیم کا خزانہ ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ چونہ صرف دیوار کے لیے نہیں آج کے پروگرام میں یہ ڈسکس کیا جائے گا کہ چونہ کن کن بیماریوں میں مفید ہے اس کو استعمال کیس طرح کرنا ہے اس کی مقدار خوراک کتنی ہے اس کو بنانے کا طریقہ اس کے نقصانات اس کی احتیاطی تدابیر یہ تمام باتیں آج کے پروگرام میں ڈسکس کی جائیں گے آج میں چند ایک اہم بیماریوں کا ذکر کروں گا جن میں چونہ یا چونہ کا پانی کامیابی سے استعمال کروایا جاتا ہے آج میں آپ کو چونے کا پانی بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا چونہ بانج پن کو دور کرتا ہے اور سپرم کاؤنٹ بڑھاتا ہے ایسے خواتین و حضرات جن کے تمام ٹیسٹ نارمل ہیں لیکن پھر بھی حمل نہیں ہوتا ایسے مرد اور خواتین دونوں چونہ استعمال کریں ایسے تمام لوگ بجا ہوا چونہ گندوں کے دانے کے برابر صبح نہار میں دہی میں ڈال کر یا پھر پانی میں ڈال کر یا پھر گنے کے رس میں ڈال کر استعمال کریں بجا ہوا چونہ بنانے کا طریقہ بھی میں پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ بتاؤں گا ایسے بچے جن کا قد نہیں بڑھتا جن کی گروت نہیں ہوتی کیلشن کی کمی کا شکار ہوتے ہیں بھوک نہیں لگتی کچھ کھاتے پیتے نہیں ایسے بچوں کو چونہ گندوں کے دانے کا آدھا حصہ کے برابر روزانہ پانی میں مکس کر کے یا دہی میں مکس کر کے استعمال کروائے ہیں اگر پانی میں مکس کر کے دیں تو اس میں آپ شکر یا بلوکوز بھی ڈال سکتے ہیں چونہ کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے یہ گرمی نکالتا ہے جگر کی گرمی ہاتھ پاؤں کی گرمی یرکان کا ہو جانا جسے ہم پیلیا بھی کہتے ہیں ان تمام امراض میں چونہ گندوں کے دانے کے برابر ایک گلاس گنے کے رس میں استعمال کریں اور کوشش کریں صبح نہار مو استعمال کریں یا پھر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کریں ایسی خواتین جن کا مہانہ نظام ڈسٹرب ہے چونہ کے استعمال سے ان کا مہانہ نظام درست ہو جائے گا اور ان کی صحت بھی اچھی ہوگی ایسے لوگ جو کیلشیم کی کمی کی وجہ سے جوروں کے درد میں مبتلا ہیں ان کے جوروں میں گھڑنوں میں چلنے سے ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں یہ جو ٹک ٹک کی آوازیں آتے ہیں یہ کیلشیم کی کمی کی نشانی ہوتی ہے ہڈیاں کمزور ہیں وہ بھی چونہ کو گندم کے دانے کے برابر روزانہ صبح نہار مو پانی میں مکس کر کے استعمال کریں ایک گلاس پانی میں شکر یا گلوکوز استعمال کر سکتے ہیں چونہ کے استعمال سے یاداشت میں بھی بہتری آتی ہے نظر تیز ہوتی ہے درد کا خاتمہ ہوتا ہے مردوں میں مخصوص مردانہ کمزوری میں بھی چونہ بہترین کام کرتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ سپرم کاؤنٹ بھی بڑھاتا ہے اسی طرح خواتین میں انڈوں کا نا بننا یا کمزور بننا میں بھی چونہ بہت مفید ہے ایک گلاس گنے کے رس میں گندم کے دانے کے برابر روزانہ صبح نہار مو یا پھر دوپہر کو کھانے سے پیس منٹ قبل استعمال کر سکتے ہیں چونہ کے استعمال سے دانت مضبوط ہوتے ہیں دانتوں کا ہلنا ٹھنڈا یا گرم لگنا اس میں بھی مفید ہے دانتوں کے لیے آپ گندم کے دانہ کے برابر چونہ پیسٹ کے ساتھ لگا کر کریں یا پھر مسواک پر لگا کر بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آسکیو پروسس ہڈیوں کے گربراپن میں ریڑ کی ہڈی کا درد مہروں کا درد ریڑ کی ہڈی میں گیب کا آ جانا ہڈی ٹوٹ جائے کریک ہو جائے ان تمام امراض میں بھی چونہ ایک قدرتی دوائی ہے ناخن کمزور ہے ناخنوں کے اندر سفید دھبے بن جاتے ہیں یا چہرے کے اوپر سفید دھبے بن جاتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی چونہ استعمال کریں میدہ کی گیس تضابیت بدحزمی میں گندم کے دانے کے برابر چونہ چونہ دہی میں مکس کر کے صبح نہار مو کھائیں اس سے آپ کا آئی بی ایس بھی ٹھیک ہوگا قبض کی شکایب بھی دور ہوگی حاملہ خواتین بھی چونہ استعمال کر سکتی ہیں حاملہ خواتین اگر چونہ استعمال کرتی ہیں تو اس کے انہیں دو فائدے ہوں گے ایک تو یہ کہ ان کی اپنی صحت اچھی رہے گی اور دوسرا یہ کہ ہونے والا بچہ صحت مند اور ذہین ہوگا اور پھر سب سے بڑھ کر کہ وہ بچہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا حاملہ خواتین چونہ ایک گلاس انار کے رس میں ڈال کر مکس کر کے استعمال کریں اب میں آپ کو چونہ بنانے کا طریقہ اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں بہت ہی آسان ہے اس میں جو ہمیں چیز چاہیے وہ چونہ چونہ آپ نے دس گرام لینا ہے اور پانی آپ نے ڈیڑھ کلو لینا ہے مٹی کی ایک ہانڈی لے لیں اس میں چونہ ڈال کر اوپر سے ڈیڑھ کلو پانی ڈال دیں اور اس کو تین دن تک پڑھا رہنے دیں اس کو آپ نے سائے میں رکھ رہا ہے اور تین دن دن میں تین بار صبح دوپہر شام کسی لکڑی کی سٹک سے اس کو ہلاتے رہیں دن میں تین مرتبہ تین دن ہلانے کے بعد اسے چھوڑ دیں اور چوتھے دن اوپر والا پانی نکال کر بودلوں میں محفوظ کر لیں اور نیچے والا چونہ بھی اب قابل استعمال ہے اس کو بھی آپ کسی شیشے کے جار میں محفوظ کر لیں اگر آپ اس کا پانی یا چونہ زیادہ بنانا چاہتی ہیں تو ریشو یہی رہے گی مثلاً اگر آپ سو گرام چونہ لیتے ہیں تو اس میں آپ پندرہ کلو پانی ڈالیں گے اس بجے ہوئے چونے کو جو آپ نے بنایا ہے اس کو آپ ایک ماہ تک فریج میں رکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد نیا بنا لیں یہ جو پانی آپ نکالیں گے یہ بھی بہت کمال کی چیز ہے یہ بھی کیلشیم اور وائٹامن سی کا خزانہ ہے کیلشیم اور وائٹامن سی کی کمی کی وجہ سے پیدا ہونے والے امراض میں یہ پانی دن میں تین بار استعمال کریں ایک کپ پانی کے تین حصے کر لیں ایک حصہ صبح ایک دھپہر اور ایک شام استعمال کریں کھانے سے تیس منٹ کبن میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آج کل مارکیٹ میں جتنے بھی ٹونک یا گرائی بارٹر بچوں کے موجود ہیں ان سب میں تقریباً چونے کا پانی ہوتا ہے بچوں کے امراض میں اس پانی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ایسے بچے جن کا قد نہیں بڑھتا نشو نمان نہیں ہوتی یا ایسے بچے جنہیں کھانا حضم نہیں ہوتا کمزور ہیں کبھی دست کبھی قیب سوکڑے کا شکار بچے ان تمام امراض میں بچوں کو چونے کا پانی آبے شفا کا کام کرتا ہے بلکہ میں یہاں پر سجست کروں گا کہ بچوں کو یہ چونے کا پانی استعمال کروائیں اور بڑے چونہ استعمال کریں انسانوں کے ساتھ ساتھ چونہ جانوروں کے لئے بھی بہت مفید ہے اگر آپ نے بھینس یا گائے رکھی ہوئی ہے وہ کمزور ہے دودھ نہیں دیتی یا کم دیتی ہے یا دودھ میں چکنائی کم ہے تو ایسے جانوروں کو بجے ہوئے چونے کے تین سے چار دانے گندوں کے بیچ کے برابر پانی کی بالٹی میں مکس کر کے پلا دیں انشاءاللہ ان کا دودھ بھی بڑھے گا اور وہ بیمار نہیں بیس بنتی ہے تضابیت رہتی ہے کھانا حضر نہیں ہوتا دل پر بوجھ بنا رہتا ہے ان تمام کیفیات میں چونے کا پانی دن میں تین بار کھانے سے پہلے استعمال کریں ایک کپ پانی کے تین حصے کر لیں اور ایک حصہ صبح دوپہر شام کو استعمال کریں چونے یا چونے کا پانی آپ مسلسل ایک ماہ تک استعمال کر سکتے ہیں یعنی تیس دن تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ریگولر پھر ایک مہینے کا گیپ دے کر آپ دوبارہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں استعمال کا طریقہ ایک بار پھر سننے بڑے افراد گندوں کے دانے کے برابر چوننا دہی میں گنے کے رس میں انار کے جوس میں یا پھر پانی میں مکس کر کے استعمال کر سکتے ہیں میدہ کے مریض دہی میں استعمال کریں اور باقی تمام لوگ گنے کے رس میں انار کے شربت میں یا پھر پانی میں استعمال کریں بچوں کو چوننا آدھا گندوں کا دانہ کے برابر استعمال کروائیں اب میں آپ کو چوننا کے نقصالات یا اس کی احتیاطی تدابیر بھی بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے پتہ کی پتھری گردہ اور مسالہ کی پتھری میں مدلہ افراد چوننا استعمال نہ کریں بلکہ وہ کسی بھی قسم کا کیلچم استعمال نہ کریں اس سے پرہیز کریں البتہ اگر کسی کو زندگی میں کبھی پتھری ہوئی ہو اور وہ نکل گئی ہو تو ایسے لوگ استعمال کر سکتے ہیں اگر چوننا کے استعمال سے سردرد خارش کی متلی یا تھکاوٹ کی شکایت ہو تو بھی آپ اس کا استعمال بند کر دیں یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام چوننا کے حوالے سے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا مجھے آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت جدہ خیال رکھیں اللہ حافظ سلام